محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں ٹی وی والے موجود تھے ان کے سامنے یہی فضیلت آقا کی بیان کر رہا تھا کہ پورے قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں کہ دوسرے انبیاء کو دوسرے رسولوں کو قدرت نام دے کر پکارا ہے یا آدم نام لے کر پکارا یا نوح نام لے کر پکارا یا ابراہیم نام لیا جا رہا ہے یا عیسیٰ یا موسیٰ یا زکریہ یا یحییٰ یا یا خود یا یوسف سب کے نام لیے جا رہے ہیں اور نام لے کر پکارا جا رہا ہے مگر قدرت قرآن مجید میں کبھی اپنے اس محبوب کا نام لے کر نہیں پکارا کبھی نام لے کر آواز نہیں دی ہے یا توجہ رہے ہیں بازواخ مجمع ہے یا اہدے سے پکارا ہے یا کوئی خطاب و محبت کا لقب دے کر پکارا ہے سلوات بہتے ہیں کئی بہت یا ایوہ النبی اہدے سے پکارا جا رہا ہے یا ایوہ الرسول اہدے سے پکارا جا رہا ہے یاسین اے سید و سردار یاسین کی تفسیر کی علماء نے کیسے مراد یہ ہے کہ اے سید و سردار قبی طاہا اے پاک و پاکیزہ یا ایوہ المضزم مل اے کملی اوڑنے والے یا ایوہ المددر اے چادر اوڑنے والے یعنی اللہ کو یہ رسول اتنا محبوب ہے کہ اگر اس رسول نے چادر اوڑ لی تو اللہ کو چادر محبوب ہوگی اگر رسول نے کملی اوڑ لی تو وہ اللہ کو کملی محبوب ہوگئی یہ سلوات بہتے ہیں محمد صلی اللہ ایک تہلی جہاں پہ اور بھی ہے اور ایک افسوسناک رخ جو مسلمانوں کا ہے باز سب کا نہیں کہ جو رسول اللہ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ماذا اللہ رسول ہمارے جیسے تھے ہم میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہم میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہم میں اور ان میں کوئی امتیاز نہیں ہمارے جیسے تھے اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ایک جسہ سے ایک بھائی ہوتا ہے اسے زیادہ کوئی حیث ان کے نہیں تھی باز سے تو یہاں تک توہین آمیز جملے لکھ دیئے لکھے میں موجود ہیں باقیدہ کتابوں میں موجود ہیں تو یہ در سمجل کے میں نظام لگائے جا رہا ہے نہیں باقیدہ کتابوں میں لکھے میں جملے موجود ہیں کہ میں رسول کے اب تعظیم چوں کریں رسول کے معنی ہے پیغام لانے والا رسول کے عربی میں معنی ہے پیغام لانے والا تو اس کے لئے وہ توہین آمیز مثال دیتے ہیں کہتے ہیں صاحب اگر کوئی ڈاکیا کوئی خط آپ کو لا کر دے کسی عظیم شخصیت کے کوئی پیغام لا کر دے تو آپ پیغام کی تعظیم کرتے ہیں آپ ڈاکیا کے تو تعظیم نہیں کرتے ڈاکیا کے تو کوئی تعظیم و تقریب نہیں ہوتی ہے لہذا رسول کی حیثیت ماذا اللہ کی ڈاکیا سے زیادہ رسول کی حیثیت ماذا اللہ ماذا اللہ ایک ڈاکیا سے زیادہ نہیں کیونکہ وہ پیغام بر تھے پیغام لانے والے تھے رسول تھے زیادہ اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں لہذا ہم ان کی تعظیم کیوں کریں ہم ان کی تقریب کیوں کریں تو یہ کہہ کر جوانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور ان کے اقایت میں مفض کرنے کی بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مثال یہ دی جاتی ہے صاحب رسول کے معنی یہ پیغام پہنچانے والا اور پیغام پہنچانے والا یعنی ڈاکیا لہذا ماذا اللہ رسول بھی ڈاکیا ہوگے نہیں نہیں بہت بڑی گستاخی ہے بہت بڑی جرت ہے جو کی جاتی ہے رسول اللہ کے سلسلے میں ہاں بات صحیح ہے اپنی نگاہ پر بات صحیح ہے کہ اگر ڈاکیا کو پیغام نکل آتا ہے تو ہم اس پیغام اگر کسی بلند مرتبہ شخصیت کو پیغام ہوتا ہے تو ہم اس پیغام کو سر پر رکھتے ہیں چومتے ہیں اس پیغام کے عزت و تعظیم کرتے ہیں ڈاکیا کے تعظیم نہیں ہوتی ہے صحیح ہے پاپنی نگاہ پاس صحیح ہے کہ ڈاکیا کے تعظیم نہیں ہوتی ہے پیغام لانے والی کے تعظیم نہیں ہوتی ہے لیکن یہ بھی فرق تو دیکھئے کہ جب آپ نے پیغام کھولا جب وہ پیغام کھولا تو پیغام میں لکھا ہوا تھا کہ دیکھو یہ لانے والا پیغام کا کوئی عام آدمی نہیں بلکہ میرا محبوب ہے کہیں پر نبی کہیں پر رسول کہیں پر تاہا کہیں پر یاسین کہیں پر مزمل تو جس طرح سے پیغام کی تعظیم واجب ہو جائے گی پیغام لانے والی کی تعظیم بھی واجب ہو جائے گی سلوات بے دے پھر آپ دیکھیں کہ یہ دو الگاب خطابات دیئے گئے اس میں آپ دیکھیں ایک پہلو اور بھی ہے نیورس کرنا جاتا ہوں یا ایوہل مزمل ایک کملی اوھنے والی یا ایوہل مزدرسین ایک چادر اوھنے والی آپ دیکھیں کہ تھوڑی دیر صاحبہ نے زوہ تشریف فرمائے تھوڑی دیر اگر ایک چادر نے جس میں رسالت کو اپنی آغوش میں لے لیا تو وہ چادر اللہ کو محبوب ہو گئی تھوڑی دیر اگر ایک کملی نے جس میں رسالت کو اپنی آغوش میں لے لیا تو اللہ کو وہ کملی محبوب ارے چادر نے تھوڑی دیر جس میں رسالت کو آغوش میں لیا اللہ کو وہ چادر محبوب وہ کملی جس نے تھوڑی دیر جس میں رسالت کو آغوش میں لے لیا اللہ کو کملی محبوب تو مجھے اتنا بتاؤ وہ آغوش یا مطالب جس میں بارہ برس رسول پہ لے تھے وہ آغوش اللہ کو کتنا محبوب ہوگی سلوات بھی دیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ چادر جسم کا جز نہیں ہوگی چادر اوڑی جب تک ضرورت تھی اوڑی پھر رکھ دی تہہ کر کے رکھ دی کملی جب تک ضرورت تھی اوڑی پھر تہہ کر کے رکھ دی تہہ کر کے الگ رکھ دینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جسم کا جز نہیں ہے تو جو چیز جسم کا جز نہ ہو جو چیز جسم کا جز نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے جسم سے مس ہو جائے تو وہ چادر اللہ کو محبوب ہے وہ کملی اللہ کو محبوب ہے تو وہ آل اور اولاد جو جسم کا جز ہیں کہ جس کے لیے رسول سنت دے رہے ہیں کہ لہمہم لہمی و دمہم دمی ان کا گوش پوست میرا گوش پوست ہے ان کا خون میرا خون ہے تو وہ اہلِ بید انزاہ کو کتنے محبوب ہوں گے سلوہ بھیجے مختصر سے مختصر سے وقت میں دونوں تذکرے کرنا چند منٹ سے زیادہ نہیں لینا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ شوارہ کی محفل ہے یہ تقریر میں اس لیے کر رہا ہوں کو مجمع جمع ہو جائے اس کے بعد اصل محفل تفشد ہوگی جو شوارہ ماشاءاللہ شروع ہوگی لہذا بس تھوڑی سے ضائمت ہے آپ دیکھیں کہ وہ وہ آل کتنی محبوب ہوگی وہ لخت دل اور لخت جگر کتنے محبوب ہوں گے اللہ کو کہ جو ان کی اولاد ہیں ان کا خون ان کا خون ہے جن کا گوش پوست ان کا گوش پوست ہے وہ اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے اور آج دونوں تذکرے ہونا ہے چھٹے امام عبد جعفر صادق سب سے زیادہ ہم ہماری پوری قوم اسی امام کی طرح منصور ہے ہم فرق جعفریہ کہلاتے ہیں ہماری جو فق ہے شریعت ہے وہ بھی نہیں امام کی طرح منصور ہے فق جعفریہ کہلاتی ہے اگرچہ ہے فق مصطفی ہے فق ہے مصطفی لیکن کیونکہ سب سے زیادہ علوم اسی امام کے ذریعے دنیا تک سب سے زیادہ احکام شریعہ اور اصول جو ہیں وہ اسی امام کے ذریعے سے پہنچے لہذا ہمارا فرقہ بھی نہیں کی طرح منصور ہو گیا اور ہماری شریعت بھی اور ہماری فرض بھی انہی کی طرح منصور ہو گئی آپ دیکھیں کہ دو میں توجہ چاہوں گا وقت نہیں ہے آپ دیکھیں کہ دنیا کا ہر جھوٹا دعوے دار بڑے سے بڑا دعویٰ کر دے گا مگر ایک دعویٰ کبھی نہیں کریں جتنے بھی جھوٹے دعوے دار وہ ہر دعویٰ کر دیں گے مگر ایک دعویٰ کبھی نہیں کریں گے دنیا کا ہر بڑے سے بڑا دعویٰ کر دیں گے میں ایک دعویٰ کبھی نہیں کریں گے کیونکہ دنیا کے بہت سے دعویٰ ایسے جو کھل نہیں سکتے کہ میں دعویٰ کر دوں کہ میں رات بھر نمازیں پہتا ہوں جب تک گھر میں جب میں گھر میں رہتا ہوں یہ جھوٹ نہیں کھل سکتا اس لئے نہیں کھلے گا کہ گھر کے اندر رہتا ہوں یہ بات تیٹھ ہے گا میں کہوں کہ رات بھر میں نمازے ہی پہتا رہتا ہوں تو لوگ مناوب ہو جائیں گے ساتھ میں کہوں کہ سال بھر میں روزنی رکھے رہتا ہوں اور جب باہر نکلوں تو موہ پوچ گئے اور کوئی چائے بھی دے رہا تھا سامنے روزے سوں گھر میں پانچ پیالیاں پھی چکا لیکن باہر نکلا تو لوگوں پر روپ ڈالے کے میں نے کہا میں روزے سوں تو ظاہر ہے کہ آپ کوئی پیٹ کی سکریننگ تھوڑی کروائے گا تاکہ جھوٹ کھل جائے جھوٹ نہیں کھلے گا اللہ سے بہت خوف زدہ رہتا ہوں خوف الہی بڑا متقی پرہلگار ہوں جھوٹ نہیں کھلے گا کیونکہ آپ کیسے کھلے آپ کسی کو کیا پتہ اندرونی معاملات پوری توجہ ہو رہا ہے لیکن ایک دعویٰ ایسا ہے کہ دو منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا جھوٹ کھل جائے گا دو منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا جھوٹ کھل جائے گا میں یہ دعویٰ کر دوں کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں دو منٹ نہیں لگے کہ جھوٹ کھل جائے گا کسی نے بھی کھڑے ہو کر کوئی سوال کر لیا اور میں جواب نہ دے پایا اسی بھی جھوٹ کھل گیا میں نے کہہ دیا کہ سب سے بڑا میتھپیٹیشین ہوں میں اور کسی بچے نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا کہ تا انیس کا پہاڑا پڑھ کے بتا دی دی انیس کا پہاڑا پڑھ کے بتا دی دی تو انیس تھیاں ہی سے آگے نہیں پہنچ پاؤں گا بلکہ میں تو سمجھتا ہوں مجمع بھی نائنٹی فائی پرسنٹ انیس تھیاں ہی سے انیس چوکو تک نہیں پہنچ پائیں گے معلوم ہوا کہ اگر دعویٰ کر دوں علم کا دعویٰ کر کوئی کر دے علم کا دعویٰ کر کوئی کر دے تو دو منٹ میں جھوٹ کھل جائے گا اسی لیے جھوٹے دعویٰ ہر دعویٰ کر دیتے ہیں مگر کبھی علم کا دعویٰ نہیں کر دے ہر دعویٰ دھوٹا دعویٰ دار ہر دعویٰ کرتا ہے مگر کبھی علم کا دعویٰ نہیں کرتا علم کے دعویٰ دار محمد و آل محمد نظر آئیں گے علم کے دعویٰ دار علم کے دعویٰ دار صرف و صرف کائنات میں اس سے بڑی حقانیت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے اس سے بڑی سچائی کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے نیوٹن بھی دعویٰ نہیں کر سکتا جو پوچھنا ہے پوچھو آئرسٹائن دعویٰ نہیں کر سکتا جو پوچھنا ہے پوچھو ارسو دعویٰ نہیں کر سکتا جو پوچھنا ہے پوچھو افلاتون دعویٰ نہیں کر سکتا جو پوچھنا ہے پوچھو دنیا کے بڑے سے بڑے عالم کے نام لے لو کسی نے دعویٰ نہیں کیا جو پوچھنا ہے پوچھو ارے سوائے آل محمد کے ایک سلوات بھیجے برمحمد ایک اللہ کے رسول ہے جو دعویٰ کر رہا ہے انام مدینہ تلیل میں علم کا شہر ہوں اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہلی اس کا دروازہ ہے سلوات بھیجے برمحمد ادھر رسول دعویٰ کر رہے ہیں ادھر علی دعویٰ کر رہے ہیں کہ سلونی سلونی جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو اوہ سری طرف ہمارے پانچویں امام محمد باقیل علیہ السلام ہے نہیں موقع کے تصدیل ارض ہو لیکن ہلکا سا پتشارہ وقت ختم ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ حشام ابن عبد الملک بادشاہ وقت ہے اس نے طلب کیا مدینے سے ہمارے پانچویں امام کو چھٹے امام بھی بچپنے کا عالم ہے چھٹے امام میں جعفر صادق علیہ السلام دی ساتھ ساتھ اور یہ واقعہ روایت کیا چھٹے امام نے یہ پورا واقعہ دی روایت ہے ہمیں چھٹے امام سے چھٹے امام بچپنے کا عالم اپنے بابا کے ساتھ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ تھا اور وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ دربار میں قریب پہنچے حشام کے تو حشام نے تین دن تک ہمیں روکے رکھا تاکہ ماذا اللہ توہیر ہو جائے ماذا اللہ تحخیر ہو جائے تین دن تک باہر روکے رکھا اندر آنے کی جانتی تھی اور پھر پلانک بھی تھی پوری سی اس نے پوری دنیا کے جتنے بڑے بڑے تیر انداز سے سب کو جمع کیا ماہر تری تیر انداز جمع کیا اب جب سارے تیر انداز دنیا بھر کے جمع ہوئے اب کہا کے بلاؤں فردند رسول کو چھٹے امام اشارت فرماتے ہیں میں اپنے بابا کے ساتھ ساتھ حشام کے دروار میں گیا دنیا بھر کے سارے تیر انداز موجود تھے وہاں کے حشام کو معلوم تھا پانچھے امام کے سلسلے میں کہ نہ تو کسی جنگ میں کبھی حصہ لیا اور نہ کسی سے کبھی فنون جنگ سیکھے جب اس نے پوری تحقیق کر لی اس کے بعد پلانک کی اس نے پلانک کی سنیے پلانک کی دنیا کے ماہ تری تیر اندازوں کو بلایا اور امام جیسے ہی اندر داخل ہوئے اس نہیں کہا کہ بیٹھ جائی نہیں کہا کہ تشریف رکھی جیسے ہی داخل ہوئے اس کو بیچائی نہیں تھی اس کو استراب تھا جیسے ہی داخل ہوئے کہا فردند رسول یہ تیر موجود ہے یہ کبان موجود ہے آپ بھی فن کا مظاہرہ کی جائے سارے دنیا کے تیر انداز موجود ہیں ظاہر ہے کہ جتنی دور سے سفر کر کے آئے مدینے سے تین دن تک باہر روکے رکھا کتنی زحمت میں ہوں گے کتنی تھکان ہوگی مگر اس کی یہ گستاخی اس کی بدتمیزی اس کی یہ دعوت کہ یہ نہیں کہ تھوڑا سا آرام کر لی جائے یہ نہیں کہ تھوڑا سا بیٹھ جائی ہے تھوڑی سی سراحت کر لی جائے جیسے ہی داخل ہوئے کہ تیر و کمان سامنے موجود ہیں تراب اکنی فن کا مظاہرہ کی تاریخ کہتی ہے اور امام فرماتے ہیں ماں چھٹے امام کو روایت کرتے ہیں کہ میرے بابا نے جواب میں کہا کہ یہ تو جوانوں کے کام ہیں اب میں بوڑا ہو گیا اب میں بوڑا ہو گیا ہوں یہ جوانوں کے کام ہیں لیکن ماں تو کلانگی کچھ اور تھی اسرار بہتا ہے شام کی پروس کہ آپ کو تو یہ تیر و کمان چلانگی ہو اب مجھے اتنا بتا دیجئے کہ میں نے بھی آج تک پوری زندگی میں کبھی تیر و کمان چلانا کیسا کبھی چھوے بھی نہیں ہاں میوزیوم میں دیکھیں ضرور تیر و کمان لاب چلے جائے تو میوزیوم میں آنکھوں لگا ہے تلوارے بھی آنکھوں مجھلائے کی پرانی اور تیر و کمان بھی مجھلائے میوزیوم میں دیکھیں ضرور ہے کبھی چھوے نہیں ہے اور کہیں تیر و کمان رکھا واہ ہو اور مجھ سے کہہ دیا جائے کہ ذرا سا نشانہ ہے ذرا سا لگائی نشانہ اگر میں نشانہ لگانے بھی لگوں تو نشانہ کہیں ہوگا تیر برخواہ دیکھ بیس ٹھوٹ دور کہیں جائے گا جس سے کبھی تیر و کمان نہ چلایا ہو نشانے پر تیر لگنے کا کوئی سوال ہی نہیں جب اسرار بڑھا تو فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے کمان اٹھائی تیر چلے کمان میں جوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اب جو تیر چلایا تو ٹھیک نشانے پر لگا جا ٹھیک نشانے پر تیر لگا جا کرتا ہے اب تو کمان رکھ دینا چاہیے تھی اب مہارت کا دنیا کو اندازہ ہو گیا اب تو کمان رکھ دینا چاہیے تھی لیکن اب شاید مولا جواب دے کہ اب مقابلہ ہیں لہذا دنیا کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ دنیا کے سیکھے میں کیسے ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی تو جو سیکھ کراتے وہ کیسے ہوتے ہیں لہذا اب تاریخ کہتی ہے دوسرا تیر اٹھا لیا دوسرا تیر اٹھایا چھتے امام فرما رہے ہیں کہ بابا نے پھر نشانہ لیا تو پچھلے تیر کی پشت میں جا کر پیوس ہوا تیسرا تیر اٹھایا وہ دوسرے تیر کی پشت میں پیوس ہوا چوتھا تیر اٹھایا وہ تیسرے تیر کی پشت میں جا کر پیوس ہوا امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے نو تیر چلائے اور نو تیروں کا پورا سلسلہ فضاء میں قائم ہو گیا نو تیروں کا پورا سلسلہ فضاء میں قائم ہو گیا نہیں میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں جوانوں میں جو باقیات سنو ہیں اس پر یہ پہلو ارز کروں کہ آپ مجھے اتنا بتائیے کہ کسی دیوار میں اگر کوئی کیل آپ ٹھوکے شاید کوئی نئی بات ہو جو میں اس ذہل میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی دیوار میں آپ کیل ٹھوکے اس کے بعد اسی کیل کی پشت پر ایک دوسری کیل ٹھوکے پھر تیسری کیل ٹھوکے تو ادھر آپ ٹھوکیں گے تو اس پہلی کیل جو ہے وہ گر جائے گی وہ تمام کیلوں کا بوجھ نہیں سہر پائے گی بلکہ اتنی مضبوطی کے ساتھ اس کیل کو دیوار میں ٹھکنا چاہیے تاکہ وہ بعد کی آٹھ کیلوں کو بوجھ کو سبھال سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا تیر اتنی قوت سے لگایا تھا کہ آٹھ تیر مسلسل اس میں لگے مگر وہ پہلا تیر گرا نہیں اپنی جہاں سے تو مجھے کہنے دیجئے کہ جتنی طاقت خیبر اکھاننے کے لیے ضروری تھی وہ تیر طاقت سے مولا نے یہ پہلا تیر چلایا تھا ایک سلوات بھیجے بر محمد رہا ایک سلوات بلند آواز بر محمد رہا وہ پہت اللذیق کفر پہت اللذیق کفر مبہوت ہو گیا بس بات میں نہیں مکمل مبہوت ہو گیا اور اس کے بعد آخر میں اس نے گھبرا کر کہا جب وہ ہوش میں آیا کہ اے فرزن رسول یہ آپ نے علم سیکھا کہاں سے کیونکہ اس نے تو پوری تحقی کروالی تھی کہ نہ جنگ میں کبھی حصہ لیے نہ سیکھا اس وقت امام دیرشاد فرمایا کہ ہم دنیا میں کسی سیکھنے کے محتاج نہیں ہیں بلکہ ہمارا ہر علواتی یہ پروردگار ہوتا ہے اس کے بعد اس نے سوال کیا چھٹے امام کے سلسلے میں جو کمسنی کے عالم میں ساتھ ساتھ تھے کہ یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا یہ صفات و کمالات آپ کے بیٹے بھی موجود ہیں یہ صفات و کمالات کیا آپ کے بیٹے بھی موجود ہیں تو مولا نے سند دی کہ صغیر و نا و کبیر و نا سوا ہمارے چھوٹے بڑے سب برابر ہیں سلوات دید بس دو تین میلٹ لینا ہے چھٹے امام کے تذکر آ گیا ایک شخصیت ہے جس کو امام آزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ شاگر بے چھٹے امام جو انہی کا یہ واقعہ ہے جو تاریخ مدرد ہے ان کا سندھ بڑا تھا یہ زیادہ تھے امام کے مقالومی کمسنی تو روایت مدرد ہے تاریخ مدرد ہے کہ ایک مرتبہ پانچ میں امام سے ملاقات کے لیے پہنچے تو جب دروازے پر تفتر باپ کیا تو انہی نے دیکھا کہ دروازے کے سامنے چھوٹا سا بچہ نماز پڑھا دروازے کے سامنے کمسن بچہ نماز پڑھا انہی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا جائے رکے جواب آرے میں تھوڑا بہت لگا تو انہی نے سوچا کہ بچے ہی سے کچھ بات کی جائے بہت بزارنے کے لیے بچے سے بات کی جائے بچے نے نماز مکمل کی تو یہ بولے میاں صاحب زادے آپ کو یہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے دروازے کے سامنے اس طرح سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے اس بچے نے پوچھا کیوں کیا سبب ہے آپ لوگ آ جا رہے ہیں آمنے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں خضو اور خشو میں فرق آ جاتا ہے ارے توجہ رہے بچے کا جواز سنوے خضو اور خشو میں فرق آ جاتا ہے لہٰذا ایسے جگہوں پر جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت ہو نماز نہیں پڑھنا چاہیے تو اس بچے نے اس بزرگ عالم کے چہرے پر نگاہ ڈال کر کہیں بات کہیں کہ لگتا ہے کہ آپ قرآن مجید غور سے نہیں پڑھتے کیا تم یہ کیا کہہ رہے ہو قرآن مجید میں غور سے نہیں پڑھتا کیا کہا قرآن میں آیت آپ نے نہیں پڑھی کہ نینو اقربو الہ من حبل الورید میں اپنے بندے سے رگے جردن سے زیادہ قریب ہوں تو جو رگے جردن سے زیادہ قریب ہوں اس کے درمیان میں کوئی دوسرا کہو نہ ہو سکتا ہے ایک سلوات بھی دیں برماؤں اب ان کی تو سمجھ میں آیا ہے کیوں ہی معمولی بچہ نہیں ہے کہا کون ہوئے آپ کہ میں انہی کا فرزند ہوں جن کے درماؤں پر آپ کھڑے رہے ہیں ایک سلوات بھی دیں برماؤں میں انہی کا بیٹا ہوں جن کیا دروازے کے آف پڑے ہوئے ہیں اب یہ گھبرا کر پوچھتے ہیں کہ اچھا میرے کچھ سوالات کا جواب آپ دیجئے آپ میرے کچھ سوالات کا جواباتیں دیجئے کہا کہ ہاں جواب دوں گا مگر پوری توجہ مگر استاد بن کر نہ پوچھئے گا شاگرد بن کر پوچھئے استاد بن کر نہیں پوچھئے گا شاگرد بن کر پوچھئے گا یہ کچھ ایسے مروب ہو چکے تھے کہ گھبرا کر کہ نہیں نہیں استاد کی حیثیت سے نہیں شاگرد کی حیثیت سے پوچھو گا تو کہا جب شاگرد کی حیثیت سے پوچھتا ہے تو اسی طرح سے سامنے بیٹھ جائیے کہ جس طرح سے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے ایک سالوات بھیج دیں گھلنا بہت بات مکمل ہوگی اس سے زیادہ ذہمت نہیں دینا ہے کچھ سوالات کیے وہ تفصیل ہو جائے گی اگر میں سوال و جواب آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ نہیں پیش کروں گا سوالات کیے امام نے جواب دی چھتے امام یو امی جعفر سادق علیہ السلام بچپنے کا عالم ہے کمسنی کا عالم ہے امام نے جوابات دیئے اور جوابات سن کر یہ مطمئن ہوئے اور آخر میں دیکھا بس آخری جملے ہیں آخر میں انہوں نے دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں کچھ چھڑی اور چھڑی تقریباً بچے کے قصے بڑی ہے بچے کے قصے بڑی وہ چھڑی تو اب ان کو موقع ملا کہ آپ کچھ اور تو کہنی سکا علمی لہٰذا اسی پہ اعتراض کر دوں گا کہا کہ اتنی چھوٹا تھا آپ کا اخہ تو اتنی لمبی چھڑی لیے اتنا چھوٹا قداب کا کمسنی کے عالم بچپنا اور اتنی لمبی چھڑی آپ لیے میں یہ کیا بات ہے کہ پہچانا نہیں کہ نہیں کہ یہ میرے جد رسول اللہ کا آسا ہے یہ میرے جد کی چھڑی ہے یہ سننا تھا وہ آگے بڑھے دوڑ کر دوڑ کر چاہتے تھے کہ آسا کو بوسا لے روایت کہتی ہے کہ آسا کو پیڑ کے پیچھے کر لیا چھٹے امام نے کمسنی کے آن پیڑ کے پیچھے کر لیا کہا کہ مجھے بوسا لینے دیجئے رسول اللہ کی چھڑی ہے تو فرمایا کہ چھڑی سے محبت کا اظہار کر رہے ہو مگر آل رسول سے دشمنی ارے یہ تو لکڑی ہے اگر چومنا ہے تو اس ہاتھ کو چھو کہ جو گوشت اپوس ہے رسول اللہ کا اے سروان بھید ہے برا نعرات محمد بھول پالنے والے تری بارگاہ ہمیں حمد بھول دعا ہے کہ چہہ دا معصومین الرسول اللہ کے تو خیل رہے ہیں پالنے والے ہمیں دنیاوی نعمتوں سے نواز بھی پالیں اسی طرح سے اخروی نعمتیں بھی ہمیں حاصل و پالیں پالنے والے ہمیں جو مریض ہیں ہم نے شکائن آتا تھا جو مخروض ہیں ان کا خردہ دا جو بے اولاد ان کا اولاد کے نعمت سے نواز بھی جو حج و زیادت و تمنی پالنے والے جہاں جہاں بھی دوست دارہ محمد و علی محمد علیہ السلام موجود ہیں ان کی جان و مال و عصت و عبر و محفوظ خصوصیت سے بہرین میں عراق میں لبنان میں سوریا میں یمن میں دیگر مقامات کو جہاں بھی مومنین پریشانیوں و افتناہ ہیں پالنے والے ان کی پریشانیوں کو رفع خرمائیں اور ان کے دشمنوں کو ان سے رفع خرمائیں پرچم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بند رہے پڑھتے میں کفروں میں فاصل وضو رہے پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد علی محمد علیہ السلام ہمارے کردارہ مجھ سے رازی نہ کھنے پالنے والے ہمارے آخری ماہم کے ظہور میں تعجیل فرمائیں اور ہم کون دو علاموں خدا نساروں میں شمال فرمائیں ایک سلوات بھیجیں بلند آماز دیں اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم